عزید عید کے حوالے سے بات کریں آپ کو بتائیں کہ سٹیج اور تھیٹر کے ادھاکار اپنے پرستاروں کی خاطر اپنی چھوٹیاں بھی سٹیج اور تھیٹر پر ہی گزارتے ہیں جی ہاں ادھاکارہ نور اس وقت موجود ہے ہمارے نمائن دیش وقل زائد کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ عید کیسے منا رہی ہے جی میں اس وقت موجود ہوں پاکستان سٹیج فلم اور ٹیلی ویجن کی خوبصورت ادھاکارہ مانور کے ساتھ آج عید کا دوسرا دن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ یا عام انسان جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں عید کو سیلویڈ کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہمیں خوشیاں فراہم کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا سامان جو ہے ہمیں فراہم کرتے ہیں یہ لوگ اپنی عید کس طرح سے مناتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کل کا دین انہوں نے کیسے گزارا اور آج یہ کیا کہہ رہی ہیں جی مانور عید مبارک جی خیر مبارک سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور جہاں تک رہی شکل صاحب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کل کا دن کیسا گزرا بہت ہی ٹف ٹائم تھا کیونکہ فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا اور بڑے عرصے کے بعد میں نے فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیا ہے فیملی کو بھی ٹائم دیا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم لوگ تھیٹر چلے گے کیونکہ فینز آپ کو پتہ ہے جو ہم سے پیار کرتے ہیں ہمارا فرض بھی بنتا ہے ان کو انٹرٹینمنٹ کرنا پھر بہت رسٹلس ہو گئے اور گاڑی کا بھی کل تھوڑا سا پرابلم کیریئٹ ہو گیا اور ہم لوگ صبح چار پانچ پجے پہنچے ہو اور آج نیند بھی نہیں پوری ہوئی پھر آپ کی کال آئی پھر آپ کو بھی انکار نہیں کر سکتے تھے تو بس پھر اسی طرح ٹائم گزرا بھی آنٹی کی اتنی دفعہ کال آئی ہے تو شو کہاں پر کر رہی ہے اور کیسا جا رہا ہے شو اور کیا کہو گی اپنے پرستاروں کو شو بہت بہت اچھا گیا اب میں اپنے موں سے کیا تاریف کروں اپنے موں سے تو بندہ میاں میٹھو بنتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت 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 اچھا رسپانس پلا بہت اچھا ڈراما گیا آڈینس بھی بہت زیادہ تھی بہت کراؤڈ تھا اور گزرا والا تھیٹر میں میں نے پلے کیا روکسی تھیٹر بہت بڑا ہال ہے اور اس کو بھرنا ہی بہت بڑی بات ہے تو بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی ہے بہت اچھا ڈراما تھا میرا جی ڈراما بھی اچھا ہوا خیر خوشی تو مل جاتی ہے چاہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے فینس کو کہوں گی کہ آپ جو لوگ نہیں آئے ڈراما دیکھنے آئیں اور گزرا والا میں آئیں اور چڑے بھی کھائیں اور ڈراما بھی دیکھیں جی چڑے بھی کھائیں اور ڈراما بھی دیکھیں عزت بھی کرتی ہوں پیار بھی کرتی ہوں اور ان سے بڑھ کر میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور آج اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں جو کچھ بھی ہوں ان کی بدولت ہوں میں تو اس قابل تھی ہی نہیں کہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں شو بیز میں آؤں گی اور مجھے اتنی عزت ملے گی اور اتنے کم عرصے میں مجھے اتنا نام اتنا مقام ملا تو یہ صرف انہی کی بدولت ملا ماں کی بدولت جو ہے سب کچھ ملا اور سب کو ہی ماں کی بدولت ملتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ہمارے پساتھ موجود ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں وہ کیسی بیٹی ہیں اور کتنا ان سے پیار کرتی ہیں اور ان کی والدہ ان سے کتنا پیار کرتی ہے جی آپ بتائیے گا جی بہت اچھی بیٹی ہے الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے جتنی بھی میں دعا کروں کم ہے اور اللہ سب کو ایسے ایک بچے دے اچھے فرماوردار بہت سور میں کیا کہہ سکتی ہوں ان کا کہنا ہے کہ بہت جس طرح ہر ماں کو اپنے بچے جو ہیں اپنی بچیاں اچھی لگتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسی بچی سب کو دے کیونکہ اتنی تابع دار ہے اور اتنی جو ہے یہ والدہ کی خدمت کرتی ہے اچھا آپ جو ہے کیا میسیج دینا چاہو گے ہمارے ویورٹس کو ذرا ادھر کیمرے میں دیکھیں جی میں میسیج یہ دینا چاہوں گی اور یہ میرے کافی دن سے ایک مائنڈ میں چیز تھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ یہ سوچا کریں کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کو پالتے ہیں پوزتے ہیں بڑا کرتے ہیں لیکن جب وہی ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو باہر سڑک پہ چھوڑاتے ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتے آپ لوگوں کو چاہیے میسیج میرا یہی ہے کہ اپنے پیرنٹس سے پیار کریں کیونکہ اگر آپ آج اپنے پیرنٹس سے پیار نہیں کریں گے تو کل کو آپ کے بچے بھی پیار نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے خوشی کی بھی بات کر لیتے ہیں پرستاروں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آرٹسٹ فینس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور آپ ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں آپ کی دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے جی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان آرٹسٹوں کو یہ آرٹسٹ اگر خود دکھی بھی ہوں تو جب سٹیج پر آتے ہیں یا پردائے سکرین پر آتے ہیں یا ٹی وی کی سکرین پر آتے ہیں تو ان کے شہرے پر سمائل ہوتی ہے وہ سمائل جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کا باعث بنتی ہے جو ہمارے لئے خوشی کا باعث بنتی ہے یعنی یہ ہماری خوشی کے لئے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں بہت چکے شکیل زہد آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا اور ساتھ دیکھیں صرف میں اور آپ آن ڈیوٹی نہیں ہیں لیکن کام کرنے والے تمام